پھر مجھ پر دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئی یہیں صدرت المنتحہ کے اوپر میں واپس آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا یعنی چھٹے اسمان پہ آئے تو انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ السلام کو کیا حکم ملا میں نے کہا کہ مجھ پر ہر روز پچاس نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت ہر روز پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ السلام سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں اور بری اسرائیل کا مجھے سخت تجربہ ہے آپ اپنے رف کے حضور دوبارہ جائیں اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کریں پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں میں دوبارہ گیا تو مجھ سے دس کم کر دی گئی پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا پھر انہوں نے وہی بات کی پھر میں خدا کے پاس گیا یعنی وہ جہاں پر صدرت المنتحہ پر جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق وحی فرما رہا تھا دس نمازوں کی تخفیف کر دی گئی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا پھر انہوں نے وہی بات کی پھر میں اللہ کے حضور آزر ہوا پھر دس نمازیں کم کر دی گئی پھر یہ بار بار دس دس دک کرتے ہیں اینٹ پہ دس رہ گئی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا ایک بار اور جائیے تو وہ نمازیں پانچ کر دی گئی میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا آپ کو کیا حکم دیا گیا انہوں نے کہا پانچ ہر روز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کی امت ہر روز پانچ نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے گی کیونکہ میں آپ سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر چکا ہوں ایسے بڑا ایکسپرٹ بھی نہیں تھا اور ایک پھینا اور لائک جاندہ ساری نمازیں معاملہ والا جو ہے وہ ہو جاتا ہے ایسا تو انہوں نے کہا کہ یہ پانچ بھی نہیں پڑھے گی مجھے سخت تجربہ ہے بنی اسرائیل کا آپ اپنے رب کے پاس پھر جائیں اور اپنی امت کے لئے تخفیف کی درخواست کریں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب سے اتنی دفعہ تخفیف لے چکا ہوں کہ اب مجھے سوال کرتے ہوئے حیاء آتی ہے لیکن امت بے شرم ہے پانچ نہیں پڑھتی ہے نبی کو ہیاء آئی ہے لیکن امت کو ہیاء نہیں ہے اب میں راضی ہوں سر تسلیم خم کرتا ہوں فرمایا جب میں وہاں سے چلا تو آواز دینے والے نے آواز دی میں نے پانچ نمازوں کا فریضہ جاری کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف فرما دی جبکہ مسلم میں آگے الفاظ ہے چار سو کیارہ نمبر یہی اسی حدیث کے کونٹیکسٹ میں کہ ساتھوے اسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ بیت المامور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے خانہ کعبہ شریف کے ایک زک اوپر ساتھوے اسمان پر ایک اور بیت اللہ ہے جسے بیت المامور کہتے ہیں وہ فرشتوں کی تواف کی جگہ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے ٹیک لگائے ہوئے تھے وہاں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور دوبارہ ان کی باری نہیں آتی اتنے فرشتے ہیں ایک بار جس کو تواف کا موقع ملے دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی کیا مطلب بیت المامور کا تواف کرنے کی پھر مجھے صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے جبکہ اس کا پھل مٹکوں کی طرح تھا بڑا بڑا یعنی کہ بیری بیر کی طرح جب اس کو اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھاپنا تھا ڈھاپ لیا تو اس کی حالت ہی بدل گئی اس بیری کے طرف کی یعنی اللہ تعالی کی خاص تجلی اس پر آئی اللہ کے مخلوق میں سے اس کے حسن کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا جو اس وقت اللہ تعالی کی تجلیات کی وجہ سے صدرت المنتحہ کے اوپر اس بیری کے درخت کی کنڈیشن تھی چنانچہ اس وقت اللہ تعالی نے وحی فرمائی یعنی صدرت المنتحہ پر وحی فرمائی جو وحی کرنی تھی یہ صدرت المنتحہ ہی اینڈ ہے اور دن رات مجھ پہ پچاس نمازیں فرض کر دی گئی تو یہ صدرت المنتحہ پر فرض ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صدرت المنتحہ پر جاتے تھے اور واپس آتے تھے منتحہ کا مطلب ہی دی اینڈ ہے انتہا اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں پھر میں یہ حکم لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا پھر صدیس چار سو گیانہ سہی مستمہ وہی الفاظ ہیں پھر واپس گیا اینڈ پہ میں اپنے رب اور موسیٰ کے درمیان آتا جاتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے فرمایا محمد ہر روز پانچ نمازیں ہیں بخاری مسلم میں آتے ہیں کہ ہمارا حکم میں نہیں بدلا ہم نے پچاس کی پچاس ہی رہنے دی پانچ کار کر کے بھی اس کو دس سے ملٹی بلائی کر دی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز یہ پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز کے لیے دس گناہ جر ہے اس طرح یہ پچاس نمازیں ہوئی جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس نیکی کو نہ کر سکے تو میں اس کے لیے ایک نیکی پھر بھی لکھ دوں گا اور اگر وہ نیکی کو کر لے تو دس نیکیاں لکھوں گا اور جو شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ اسے نہیں کرتا تو میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھتا اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نیچے آیا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر میں نے انہیں بتایا لیکن انہوں نے پھر بھی یہی فرمایا کہ اپنے رب کے پاس جائیں اور اسے تخفیف کی درخواست کریں یعنی پانچ ویک ڈاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کہا کہ میں اتنی بار اپنے رب کے پاس گیا کہ لہٰذا اب مجھے جانے سے حیاء آتی ہے کاش امت بھی حیاء کریں اور نمازوں میں استقامت جو ہے وہ اختیار کریں آمین